بریک کے بعد خوش آمدید وزیر اطلاعات سے پوچھ گئے کبھی کہتے ہیں گوگل پہ جا کے سرچ کر لو کبھی وہ کہتے ہیں ہیلیکاپٹر جو ہے اس کے اتنے روپے بنتے ہیں اتنا وہ گیلن میں یہ ہوتا ہے تو یہ ہم نے نہیں کہا میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں اس کی سینل کے مطابقی بارہ ہزار سات سو اسی روپے بنتے ہیں وہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں اگر وہ ایشو کہہ دیا اگر میری خواہش ہیں جی بخاری صاحب آپ کی بات ہم نے سن لی تھی اب آپ حکومت میں ہیں آپ نے بہت بول لیا پانچ سال اب آپ کی سننے کی باری آئی ہے بھائی حضرت سے سننے کیا چاہے ویسے تو ہم نے آپ کو بہت کچھ سنانا ہے اور جیسے ہم مشکر آیا کرتے تھے ہم مشکر آیا کرتے تھے آپ کی باتیں سنتے تھے آپ کی گالیاں گلوچ سنتے تھے اب آپ کی باری آئی ہے تو اب بھی ذرا مشکر آیا کر سننے کیا چھوارے اگر آپ قرطے ہوئے ہیں نہیں میں تو خوش ہو رہی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ تھوڑا سا دل بڑا کر لیں اور وہ جو اپنی لہجے کی تلخی ہے وہ جو اپنی وہ ایک بڑا لمبا چھوڑا گفتگو کرنے کا سٹائل ہے وہ اس کو ذرا نیچے لے آئیں مانا چوہان صاحب جیسا حال ہوا کرتا ہے میری گزارش اس میں آگ سے یہ ہے جو ٹوپک کے آپ نے جسے پر بارے بات کی دیکھئے ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کا اپنا اپنا سٹانس ہوتا ہے ہمارا الائنس صرف فری این فیر الیکشن کے حوالے سے تھا اور اس کے اندر کچھ معاملات ایسے ہوئے جس میں سیٹل چیزوں کو نظر انداز کیا گیا سپیکر صاحب کے ووٹ ہم نے دیا خرشید سیاہ صاحب کو اور میٹنگ کے اندر ہی تیہ ہوا تھا پی ٹی آئی نے ہی پروپوس کیا تھا شباہ شریف صاحب کا نام اور اس کے بعد اتیانک سے ان کو خیال آ گیا کہ شباہ شریف صاحب نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جس کے اوپر ووٹ نہیں ڈالا جا سکتا اور اب جو انہوں نے جو چاہتے تھے وہ کیا لیکن ایک بڑی سرینج بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ڈیسائیسیف مومنٹ آتا ہے اپوزیشن کے بیچ میں ایک ایف آئی ای کا نوٹس نکلتا ہے اور اس نوٹس کے بعد تمام واقعات چینج ہو جاتے ہیں اب یہ جو اتضاد حسن صاحب کا نام ہے میرا بڑا احترام ہے میرے ان کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں لیکن اتضاد حسن صاحب نے پچھلے دو تین سال کے اندر سیاسی باتوں کو میں مائن نہیں کرتی چونکہ سیاسی باتیں مائن کرنے کے لیے نہیں ہوتی وہ سیاسی باتوں کے جواب ہوتے ہیں لیکن یہ جو غیر انسانی اور غلط گفتگو کسی کی بیماری کا مزاک اڑا کر کسی کی فیملی لائف کے بارے میں گفتگو کر کے جو گفتگو انہوں نے کی اس کے اوپر یقیناً پارٹی میں بہت ریزنمنٹ ہے پارٹی میں ایم پی ایس میں بھی اور ورکرز کے لیول پہ بھی اور کٹیگورک ہے پی ایم ایل این کے ہم اتضاد حسن صاحب کو کینیڈیٹ نہیں مانتے اور طریقہ بھی یہ تھا کہ جب آپ ایک آلائنس میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو متفقہ نام دینا چاہیے سب کے ساتھ مل کے بات کر کے لیکن پی بلز پارٹی نے اپنے طور پر اتضاد حسن کا نام لیا اور ان کو بالم تھا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ نہیں مانے گی اس کو نہیں مانے گی اور جان بوجھ کے یہ نام فلوٹ کیا گیا ہم نے ریکویسٹ کی کوئی اور نام لے لیں تاکہ ایک ہی جو ہے وہ سٹینس آئے بٹ آپ کو بینے جیسے کہا کہ کچھ مجبوریاں ہیں کچھ پریشانیاں ہیں اور وہ ہم سمجھ سکتے ہیں جگنو صاحب آپ ووٹ کسے ڈالیں گی کیونکہ پہلے تو پرویز علی صاحب اکومنڈیٹ ہو گئے ساتھ بزدار صاحب ہو گئے اس کا مطلب آپ فضل الرحمن صاحب کو نون کے جو کینڈیٹ ہیں ان کو ووٹ ڈالیں جاری ہے دیکھئے یہ تو میرے ضمیر کا فیصلہ ہوگا فہد میں نے دیکھنا ہے کہ ان تینوں کینڈیٹس میں سے پریزیڈنسی میں کون ججتا ہے جو صدارتی ہمارا عوضہ ہے اس کو تمام پاکستان کو ریپریزنٹ اس کو کرنا چاہیے اور ایک رسمی یہ ایک ادارہ ہے آپ تو نہیں بتائیں گی اس کا مطلب اعتزاز آسن صاحب کی طرف آپ جائے دیکھئے سنیے میں سمجھتی ہوں کہ تینوں اشخاص جو اس وقت کینڈیٹس ہیں قابل اعترام ہیں عارف علوی صاحب ایک پروفیشنل انسان ہے محضب ہیں اور پی ٹی آئی کی روایت سے تھوڑا سا ہٹ کے وہ محضب انسان ہیں اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمن کی جمہوریت کے لیے بہت خدمات ہیں لیکن وہ ایک ریلیجس جو ہے سینٹرمنٹ پاکستان کی اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کے والد مولانا مفتی معمود کی بھی جمہوریت کے لیے بڑی خدمات ہیں ان کی عزت کرتی ہوں میں مولانا کی اور وہ جو جو ریلیجس پارٹیز ہیں ان میں مولانا سب سے زیادہ روشن خیال بھی ہیں یہ بھی مجھے معلوم ہے عالم بھی ہیں یہ مجھے معلوم ہے اعتزاز احسن صاحب دانشور ہیں ان کو سیاست میں ساری عمر ہو گئی ایک ہی پارٹی کے ساتھ وہ رہے ہیں انہوں نے بھٹو صاحب کی کابینہ میں بھی منسٹری نبھائی ہے بی بی شہید کی بھی منسٹر رہے ہیں سینٹر بھی رہے ہیں وکیل بھی بڑے میں سمجھتی ہوں پاکستان کے شاید بہت ہی قابل وقالہ میں سے ہوں گے کتابیں انہوں نے لکھی ہیں سب کچھ اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پس منظر میں میرے نظریہ میں who is the person who represents پاکستان پاکستان's history پاکستان's culture the best because this is a position an honorary position کوئی executive power نہیں ہوتا پریزیڈنٹ کے پاس ٹھیک ہے تو یہ میرے ضمیر کا فیصلہ ہوگا مجھے اس میں میں آزاد ہوں آزاد رکن ہوں میرے حلکے نے مجھے بالکل یہی کہا آپ issue to issue چلیں گی میں نے جو چودی پرویز علائی اور بزدار صاحب کے ساتھ بات کی میں اس پہ قائم رہی میں نے اپنا ان کو بھی ووٹ دیا سپیکر کو بھی دیا سی ایم کو بھی دیا اب میں آزاد ہوں اور میں اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کروں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے میرے صاحب یہ opposition ملتی نہیں ہے ایک جگہ پہ نہیں ہے talk shows میں ٹھیک ہے دیکھیں جو اس ماہ بی بی نے بات کی وہی بات ہے جو بسکلی جو اللائنس 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 وہ اسی issue کے اوپر تھا داندلی کے اوپر تھا تو اب جگنو بی بی نے بڑی اچھی تائم ختم ہو گیا میرے صاحب بہت شکریہ جگنو بی بی آپ کا بہت شکریہ اس کے علاوہ عزمان صاحب آپ کا بہت شکریہ نمان کیسی صاحب آپ کا بہت شکریہ مجھے اجازت دیجئے اللہ نکے بات